دنیا کے سب سے امیر کنٹری میں اب کوئی نہیں رہنا چاہتا آئرلینڈ جو کچھ سال پہلے یورپ کا ایک بہت ہی غریب کنٹری تھا آج امریکہ، یوکے، کوئیت اور ایون قطر سے بھی زیادہ امیر ہے لیکن آئرلینڈ کی 70% آبادی اب آئرلینڈ میں نہیں رہنا چاہتی دنیا کے سب سے امیر کنٹری کے شہری آخر اس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آئرلینڈ آخر اتنا امیر ہوا کیسے آج سے صرف ٹیٹھ سو سال پہلے آئرلینڈ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ماں اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگائے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے گلیوں میں بھیک مانگ رہی ہوتی تھی ہر طرف غریبی، بھوک، مایوسی اور موت کے سائے منڈلا رہے تھے آئرش پٹیٹو فیمن یا جیسے دی گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے 1845 سے 1852 کے درمیان 10 لاکھ آئرش لوگوں کی جان لے گیا پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اس فیمن کے نتیجے میں موت کے موں میں چلی گئی تھی یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج کی ڈیر تک آئرلینڈ کی آبادی ریکاور نہیں ہو سکی اسی لیے آئرلینڈ آج یورپ اور دنیا کا وہ اکیلا کنٹری ہے جس کی کرنٹ پاپیولیشن 1840 کی پاپیولیشن سے بہت کم ہے آئرلینڈ 1922 میں بریٹش امپائر کے کنٹرول سے تو آزاد ہو گیا مگر اگلے پچاس سال تک اس کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے پھر 1973 میں آئرلینڈ یورپین ایکنومک کمیونٹی کا ممبر بن گیا اور یہاں آئرلینڈ کو اپنے حالات بدلنے کی ایک آپورچونٹی نظر آئی بیسیکلی اس کمیونٹی کا ممبر ہونے کا مطلب تھا کہ آپ سارے ممبر کنٹریز کو اپنا مال بیج سکتے تھے اور آپ کو صرف ایک کنٹری میں ٹیکس دینا ہوگا آئرلینڈ کی لیڈرشپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس لاؤ سے فائدہ اٹھایا جائے آئرلینڈ نے اناؤنس کیا کہ یورپ میں بزنس کے لیے آنے والی کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کر سکتی ہیں اور ان سے بہت کم ٹیکس لیا جائے گا بلکہ الٹا گورنمنٹ انہیں سبسیڈیز دے گی اور بہت ہی سستی قیمت پر آفیس کے لیے زمین بھی دی جائے گی اس اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز اور آپریشنز آئرلینڈ میں شفٹ کرنے لگی ڈیل، مائکروسوفٹ، انٹل، ڈی بیئرز اس جیسی بہت سی کمپنیز ہائی ٹیکس ریٹ سے بچنے کے لیے آئرلینڈ شفٹ ہونے لگی ٹیکس فری پالیسیز، بزنس فرنڈلی انوائرمنٹ اور سبردست لاؤ ان آرڈر سیچویشن کی وجہ سے آئرلینڈ میں بہت زیادہ فورن انویسمنٹ آنے لگی تھی اتنی زیادہ کہ صرف دس سالوں میں 1990 سے 2000 کے بیچ آئرلینڈ میں فورن انویسمنٹ 2.2% سے 49.2% تک چلی گئی ٹیکسز کم تھے، سیلیریز زیادہ تھی لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھتی گئی لوگ پیسہ خرشتے گئے، ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی گئی اور ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھتی گئی آئرلینڈ کی ایکانومی اب سنگاپور اور ساؤتھ کوریا سے بھی تیز گروہ کر رہی تھی اور اسے کیالٹک ٹائگر کہا جانے لگا 2008 کے فائنینشل کرائسز نے آئرلینڈ کو بھی ایفیکٹ کیا مگر آئرلینڈ نے اس کے جواب میں ٹیکس ریٹ بلکل زیرو کر دیا اور پھر تو جیسے آئرلینڈ کی لوٹری نکل آئی گوگل اور فیس بک جیسے ٹیک جائنٹس نے بھی پوری دنیا سے ہائیلی کولیفائیڈ لوگ جوبز کے لیے آئرلینڈ آ رہے تھے اور آئرلینڈ یورپ کی سلیکون ویلی بن چکا تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج 18 سے 24 سال کے 70% ینگ لوگ پرمنٹلی آئرلینڈ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کی تین ریزنز ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آئرلینڈ ریالیٹی میں اتنا امیر نہیں ہے جتنا اس کا جی ڈی پی دیکھ کر لگتا ہے جی ڈی پی پر کیپیٹا اصل میں کسی بھی کنٹری کی ایکنومک سیکسس میجر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے آئرلینڈ کا جی ڈی پی پر کیپیٹا دیکھا جائے تو واقعی وہ دنیا میں سب سے آگے ہے لیکن اگر ہم آئرلینڈ کے کچھ اور سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو کچھ اور ہی پکچر نظر آتی ہے فور ایکزامپل اگر ہم آئرلینڈ کی اینویل ایوریج سیلری دیکھیں تو وہ سارے سکینڈینیوین کنٹریز سے کم ہے آئرلینڈ میں سیلریز نیدرلینڈ بیلجیم اور آسٹرییا جیسے کنٹریز کے برابر ہے حالانکہ ان کنٹریز کا جی ڈی پی آئرلینڈ کے آدھا بھی نہیں اسی طرح اگر ہم ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم کا ڈیٹا دیکھیں جو یہ دکھاتا ہے کہ عام آدمی کے پاس آن ایوریج کتنی انکم بچتی ہے تو یہاں بھی آئرلینڈ دنیا میں سیونٹینٹھ نمبر پر ہے مطلب آئرلینڈ کے سٹیٹسکس آپس میں میچ نہیں ہوتے جی ڈی پی کے مطابق تو آئرلینڈ بہت زیادہ امیر ہے مگر جب بات ہوتی ہے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ کی تو اس میں آئرلینڈ بہت ہی نیچے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئرلینڈ کا جی ڈی پی آرٹیفیشلی انفلیٹڈ ہے کیونکہ یہاں جتنی ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ فورن کمپنیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو اینڈ میں اپنا سارا پروفٹ آئرلینڈ سے باہر لے جاتی ہیں اسی طرح یہ کمپنیز زیادہ تر فورن ورکرز کو امپلائی کرتی ہیں جتنی بھی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان میں آئرش ورکرز کی بہت ہی تھوڑی پرسنٹیج ہے آئرلینڈ کے زیادہ تر لوگ اگری کلچرل انڈسٹری یا پھر ایز ایکیشیئر سیلز یا ریٹیل ایسسٹنٹ یا پھر مائننگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان تمام فیلڈز میں سیلیریز ٹیک کمپنیز کی سیلیریز سے بہت کم ہوتی ہیں آئرلینڈ کی جو ابھی کرنٹ ایوریج اینویل سیلیری ہے یہ بھی ان باہر سے آئرلینڈ آنے والے ٹیک انڈسٹریز کے ورکر کی وجہ سے انفلیٹڈ ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کا شکار بہت سے کنٹریز ہیں جیسے انڈیا جی ڈی پی کے مطابق آج دنیا کی پانچویں سب سے بڑی اکانومی ہے مگر اگر ہم جی ڈی پی پر کیپٹا دیکھیں تو وہ ون فورٹیتھ نمبر پر ہے وچ مینز کہ گو کے انڈین اکانومی بہت سپیڈ سے گروہ کر رہی ہے مگر لوگوں کی انکم اور سٹینڈرڈ آف لیونگ اس سپیڈ سے گروہ نہیں کر رہے تو جہاں آئرلینڈ کی گوفمنٹ پوری دنیا میں یہ دکھاوا کر رہی ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین کنٹری ہے وہیں آئرلینڈ کی لوگوں کی انکم اور سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت سے یورپین کنٹریز سے نیچے ہیں اور اسی لیے ینگ آئرش دوسرے کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں اسی طرح آئرلینڈ میں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہاؤسنگ کا ہے کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرح آئرلینڈ بھی بہت سبردست ہاؤسنگ پرائیسز سے گزر رہا ہے آئرلینڈ کی ہاؤسنگ پالیسیز بہت ہی خراب ہیں جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ ڈیویلپرز کے لیے وہاں کنسٹرکشن کرنا بلکل بھی پروفیٹیبل نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آئرلینڈ میں گھروں کی سپلائی ڈیمانڈ سے بہت کم ہے جس نے گھروں کی پرائیسز کو آسمان پر پہنچا دیا ہے گھروں کی شارٹیج کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہیں کہ ڈبلن میں صرف ایک رینٹ والے گھر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں اسی طرح آئرلینڈ کا ہیلتھ کیر سسٹم بھی اوورکراؤڈڈ ہے کیونکہ بہت سے آئرش ڈاکٹرز اچھی سیلریز کے لیے باقی یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور باقی رہ جانے والے ڈاکٹرز پر اور فیوچر میں اس جی ڈی پی کو بھی بہت بڑی ہٹ پڑھ سکتی ہے جب آئرلینڈ زیرو ٹیکسیشن پالیسی ریورٹ کرے گا بکوز کوئی بھی کنٹری لمبے عرصے تک لو ٹیکسز پر سروائیو نہیں کر سکتا ایون اب گلف کنٹریز بھی ٹیکسز انٹرڈیوز کروا رہے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آئل بہت جلد لیتھیم اور سوڈیم آئین سے ریپلیس ہونے والا ہے آئرلینڈ ٹیکسز بڑھائے گا تو اس کا یہ یونیک ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا اور پھر بہت سی فورن کمپنیز واپس اپنے ہوم کنٹریز میں چلی جائیں گی اور آئرلینڈ کی ایکنومک پروگریس بہت بوری طرح ایکسپوز ہو جائے گی لانگ ٹرم سکسیسز کے لیے اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے صرف فورن انویسٹمنٹ پر ریلائے کرنے سے ایکنومک فگرز تو ایمپروو ہو سکتے ہیں مگر گراؤنڈ لیول پر ترقید نہیں ہو سکتی یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ آسٹریلیا اور کینیڈا کی سیچویشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کارڈز پر کلک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ